داتا صاحب نے لکھا ہے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے سے باہر نکلا سہرہ کا علاقہ تھا تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سہرہ میں ایک چروہہ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا بکریاں چرہا رہا تھا فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر وہاں رکنا تھا سستانے کے لئے ارام کرنے کے لئے وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتہ کہیں سے بھاگا بھاگا آیا تو چروہے نے نا اپنا کپڑا کھولا ٹیفن سمجھ لیں کھولا اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چروہے کے درف دیکھا اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی اب کتہ سہر ہو کے چلا گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جاکہ اس شرواحے سے پوچھا گریب آدمی سے پجرت پہ کسی کی بکریاں چلاتا ہے تیرے پاس کتنی روٹی ہے کہنے لگا تین ہی تھی اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تنہیں تین ہی دے دیں آپ کیا کرو گے کہنے لگا حضور یہ سہراہ ہے کتے سہراہ میں نہیں ہوتے کتے تو زیادہ تر عبادیوں کے قریب رہتے ہیں یہاں کتے نہیں پائے جاتے تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا تو حضور وہ بھوکا بھی تھا میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے میں نے تینوں دے دی اس بیچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا اس لیے میں نے اسے دے دی مالاں والے سخی نہیں ہوں دے سخیاں کل مال نہیں ہوں دا اتھے اتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوں دا حضرت عبداللہ ابن عمر کے اتنے میں جس سور پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے کا فلان بن فلان کا کہتے ہیں پہنے میں نے غلام کریدا پھر وہ جتنی بکریاں تھی وہ ساری خریدی پھر جس باڑے میں وہ بکریاں بانتا تھا وہ بھی ساری خریدی پھر شام کو میں اسے ملا میں نے بکریاں بھی اسے دے دی باڑا بھی اسے دے دیا تو وہ مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے تو میں نے کہا تُنہے سخاوت کی تھی نہ تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا اور دادو صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑھا تھا جناب نے اسے دیا اس نے وہ بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر دی اپنی زندگی میں دینے والا مزاج بنائے اب تو دوستیاں یاریاں تعلق ناتے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کمزور لوگوں کی علامات یہ چھوٹے لوگوں کی علامات بجدلوں کی علامات دلیئر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفع لیتے نہیں خیر الناسے میں ین فاون ناس حضور نے فرمایا میں نے تو یہ قانون بنایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو نفع دے نفع دے اور دادو صاحب اس سے آگے لکھتے کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی امام حسن نواز ہے رسول جگرگوش ہے بطول کہتے ہیں ان کا ایک جاننے والا بندہ ان کے پاس بڑی دکھ ہی آلت میں آیا اور آ کر رونے لگا نے فرمایا کیا ہوا عرض کی حضور چار سو دینار کا کرزہ ہے جن کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا ستاتے ہیں مربانی کرے حضرت امام حسن فوراں گئے اور چار سو دینار لا کے دیا بندہ پیسے لے کے چلا گیا امام حسن گھر جا کے روئے بڑے درد سے روئے پوٹ پوٹ کے روئے گھر والوں نے کہا حضور پیسے دیئے روتے کیوں ہیں فرما نے لگے رو اس لیے رہوں کہ وہ میرا جاننے والا تھا اس بیچارے کو آ کے کہنا پڑا ہے کہ میں مجبور ہوں میں جو اسے جانتا تھا تو مجھے جاننے والوں کا خود دھیان دکھنا چاہیے مجھے خبر ہونی چاہیے تھی کہ آج کس کس جگہ ضرورت ہے تو داتا گانج بکشل یہ جویری نے حدیث لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ تعالیٰ سے بھی قریب ہے جنت سے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے اور حضور فرماتے ہیں جو بخیل ہے نا یہ اللہ سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے کیون اس لیے کہ سخاوت کرنے سے بندہ کسی کا حاک ادا کرتا ہے کسی کے قریب جاتا ہے اور کنجوسی کرنے سے آپ یقین کریں کنجوسی تیزی سے پھیل گئی ہے یعنی گھر کے اندر پیسے پڑے ہیں اور اپنے نے مانگ لیا ہے تو پہلا تفسرہ یہ ہے کہ یہ واپس کیسے کرے گا یہ پتہ کب بندے کا ذہن ہوتا ہے جب بندہ اس لیے دیتا ہے کہ بندے کو دے رہا ہوں اور جب ذہن یہ ہونا میں رب کی رضا کے لیے دے گا تو پھر بندہ ان چکروں میں نہیں پڑتا یہ واپس کرے گا کہ نہیں